بیماری پھیلنے رہی ہے یہ ہے کہ جس تیزی سے یہ بیماری پھیل سکتی تھی اگر کوئی بندشیں نہ ہوتیں اگر کوئی حفاظتی تدابیر نہ لی جاتیں تو اس سے پھیلاؤ جو ہو رہا ہے وہ کم ہے اور کافی کم ہے اور اس کی وجہ جو ہے یہی جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ وہ حفاظتی تدابیر وہ بندشیں جس کو پاکستان کے عوام جو ہیں الحمدللہ زیادہ تر حد تک اس کو فالو کر رہے ہیں اس کے پر عمل کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں یہ بہتری نظر آئی خوشی کی بات ہے کہ پاکستانی قوم نظم الزبت کا مظاہرہ کر رہی ہے کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں جو ہمارے پاس ہسپتال کا نظام ہے جو کارنٹین فسیلٹیز ہم کریئٹ کر رہے ہیں جو ہسپتال کے آئی سی او کے بیڈز ہم تیار کر رہے ہیں جو ونٹلیشن کپیسٹی ہم تیار کر رہے ہیں تو اس میں اور جو پروجیکشن ہم کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے بلکل کوئی بڑی سائنس نہیں ہے لیکن جو دنیا میں جو ہوا ہے ان مارڈلز کی بنیاد پہ جو لیٹس ٹیکنالوجی اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے اس کو بروے کار لاتے ہوئے استعمال کرتے ہوئے جو ہم اپنی پروجیکشنز آگے کر رہے ہیں ہماری ضروریات کی ان میں فرق ہمیں کم نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے اگر ہم اور کچھ نہ کریں جہاں پر ہم اس وقت ہیں جتنی مندشے اس وقت ہیں تو پھر بھی ہمارے صحت کا نظام پوری طریقے سے چند ہفتوں کے اندر ٹیسٹ ہونا شروع ہو جائے گا ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے لیکن آگے ہمیں یہ خطرہ نظر آتا ہے خدششہ نظر آتا ہے کہ ایسا ہو اساد عمر نے کہا کہ پاکستان کی دنیا کے مقابلے میں کرونا ٹیسٹنگ کی استعداد کم تھی پاکستان میں اب کرونا ٹیسٹنگ کی استعداد بڑھا دی ہے ٹیسٹ کرنے کی ہماری صلائیت جو ہے دو وقت تمام دنیا کی طرح وہ بالکل محدود تھی آج سے دو ہفتے دھائی ہفتے پہلے جب یہ ذرا تیزی سے کام شروع ہوا اور اس کے بعد سے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں ہم کپیسٹی جو ہے اور پچھلے صرف چار دن کے اندر اگر میں دیکھوں تو جو روزانہ کی بنیاد پہ پورے ملک کے اندر جتنے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے اس سے دو سے دھائی گناہ زیادہ تقریباً سوا دو گناہ زیادہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کر لیے گئے ہیں صرف تین سے چار دن کے اندر بڑھا دیا گیا ہے اسی طریقے سے آگے بھی جو ہے اس کو تیزی سے ہم نے صلائیت کو بڑھانا ہے اور پورے ملک میں ہر حصے کے اندر اور اچھی بات بھی یہ ہے کہ ہم روزانہ جب ریویو کرتے ہیں آج بھی صبح ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں آزاد کشمیر کے اندر بھی ہماری یہ صلائیت میں اضافہ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر بھی گلگت بلتستان کے اندر بھی اور پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ تمام ملک کے ہر علاقے کے اندر اس صلائیت کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف کی بھی حفاظت کرنی ہے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف ہمارے ہیرو ہیں جو میڈیکل ہمارا سٹاف ہے جو امرجنسی کے اندر جو آئی سی او کے اندر کام کر رہا ہے ان کو ہم نے پرٹیکٹ کرنا ہے ان کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ انہی کے ذریعے تو ہم نے دوسرے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے اور علاج کرنا ہے تو یہ جو ہمارے سپائی ہیں جو راول دستہ ہے ہم نے ان کو حفاظت سے رکھنا ہے تو اس کے لیے وہ جو خصوصی ان کے لیے انتظامات ہیں اس میں تیزی سے اضافہ کیا جا رہا ہے کافی حد تک پہنچائے بھی گیا ہے اور اس میں مزید بہتری کرنے ہی جا رہے ہیں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ہم سمان پہنچاتے تھے صوبائی حکومتوں کے پاس پھر انہوں نے آگے ترسیل کرنی ہوتی تھی تو ایک نیا نظام میں کل سے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا برائے راست وہ ہسپتال جن کے اندر آئی سی او فسیلٹیز ہیں جن کے اندر ونٹلیشن فسیلٹی ہیں برائے راست ان ہسپتالوں کو اور یہ صرف سرکاری ہسپتال نہیں ہے اس کے اندر سرکاری ہسپتال بھی ہیں اور نیجی ہسپتال بھی ہیں جن کے پاس یہ سہولیات موجود ہیں ان تک یہ میڈیکل جو پی پی کا ہے اس کا نظام برائے راست پہنچایا جا سکے تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں آج میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ چودہ تاریخ کے بعد یعنی پندرہ تاریخ جب آئے گی تو اس کے اندر کیا بندش کوئی بڑھے گی یا کم ہوگی وہ فیصلے جو ہیں وہ اس آنے والے ہفتے کے اندر لیے جائیں گے وہ چودہ تاریخ سے پہلے لیے جائیں گے